السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بینگن ہم نے بڑے سائز کا لے لیا ہے اسے اُبلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں گے اور چاروں طرف سے ہلاتے رہیں گے جب یہ پک جائے گا اس کے اوپر جھریان آ جائیں گی اسے نکال لیں گے اور اب اس کے اوپر سے چھلکے اتار کے ہم اسے تھوڑا تھوڑا سا توڑ لیں گے اسے کٹ کر لیں گے دوسری طرف ہم نے تمام مسالہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے ایک پتیلی میں گھی ڈال دیں گے اس میں دو درمیانے پیاز کٹ کے ڈال دیں گے اور دو ٹیبل سپون لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ایک ٹیبل سپون زیرہ ڈال کے تو اس کو اچھے سے بھوننا ہے کہ زیرے کی بہت اچھی سی خوشبو آ جائے اب مسالے ڈال دیں گے نمک مرچ حلدی گرم مسالہ سکھا دھنیا پاورڈر اور بلیک پیپر ایک ایک ٹی سپون تین سے چار ٹوماتر مشین سے نکال کے ڈال دیں گے اور ساتھ چار سے پانچ ہری مرچے ڈال دیں گے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے دہی دہی تھوڑا سا زیادہ جائے گا ہم نے ایک کپ ڈال دیا ہے دہی کا اور اس کو بھون کے اب اس میں ہم ڈال دیں گے میش کیا ہوا بھرتا یا بھرتا جو بینگن کا ہم بنانے لگے ہیں اچھی طرح سے ہم نے اس کو اس مسالے میں کوٹ کر لینا ہے ریسپی جتنی سمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی تو سمپل آسان مزے دار ریسپیز کے لیے پلیز میرے ساتھ رہیں پانچ منٹ کا دم دے دیا اور اب اس کے اوپر ہم نے ڈال دیا ہرا دھنیا بہت ہی چٹ پٹا سا اور مسالے والا ہمارا بینگن کا بھرتا تیار ہے یا بینگن کا بھرتا تیار ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں انجوائے کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ